اسلام آباد راول پنڈی میں موصلہ دھار بارش نالا لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی کٹاریاں کے مقام پر بائی سو اور گوال منڈی کے مقام پر ستنا فٹ تک پانی جمع سائرن بجا دیے گئے نالا لئی کے اطراف رہنے والوں کو آبادیاں خالی کرنے کا حکم بارش سے راول پنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل شہریوں کو مشکلات کا سامنا بانی پی ٹی آئی کی نو مائے کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کی پیشکش اور ڈیالا جیلوے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی چیئرمین نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیں نو مائے پر معافی مانگ لوں گا جلاو گھراو میں میرا ایک بھی کارکن آیا تو پارٹی سے نکال دوں گا حساس اداروں پر کسی نے پیٹرل بم پھینکے ہیں تو کڑی سزا دیں نو مائے سے ڈرتا تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہ کرتا فوج قومی ادارہ ہے اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے انتشار نہیں چاہتے ملکی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے میں بھی نہیں کروں گا معافی مو مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو بنگلہ دیش سے برے حالات پاکستان میں ہیں حسینہ آواجد کے فرار کے بعد لگتا ہے یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے نواز شریف، عاصف علی زرداری، شہباز شریف، حسینہ آواجد کے درام بھاگ جائیں گے میرا مطالبہ ہے نواز شریف، شہباز شریف، عاصف زرداری اور میرا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے شیخ مجیب الرحمان سے مطالق باتیں میری نہیں حمود الرحمان کمیشن کی ہیں تحریک انصاف نے الیکشن ایک ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی ترمیمی بل کے خلاف آٹیکل 184 بٹا تین کی آئینی درخواست دائر سپریم کورٹ سے الیکشن ایک ترمیمی بل کا لدم قرار دینے کی استعدا کر دی موقف اختیار کیا تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فیرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکی بارہ جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جواتوں کو آلورٹ کرنے سے فوری روکا جائے خواتین اور غیر مسلم کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو آلورٹ کرنے کا حکم دیا جائے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو آئین کے آرٹیکل دوسو اٹھارہ کے تحت حاصل اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ بارہ جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ واپس لے الیکشن کمیشن نے انتالیس اراکین کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا ہے آئین کی غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانٹ کیا جانا چاہیے بنگلہ دیشی عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی بنگلہ دیشی مسلح افواز عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزمان کی نیوز کونفرنس کہا عبوری حکومت کے ارکان کی تقریب حلف پرداری آج رات آٹھ بجے ہوگی عبوری حکومت کے ارکان کی تعداد پندرہ تک ہو سکتی ہے عبوری حکومت جلد از جلد غیر جانب داری لیکشن کروانے کی پابند ہوگی بنگلہ دیش میں نامزد عبوری حکمران ڈاکٹر یونس نے پیریس سے ڈھاکا کے لیے اڑان پھر لی انٹرویو میں بھارت کو بنگلہ دیش میں مداخلت سے باز رہنے کی وارننگ دے دی کہا بھارت کے بنگلہ دیش کے غلط لوگوں سے تعلقات ہیں مودی سرکار اپنی خارجہ پولیسی پر نظر سانی کرے شیخ حسینہ واجد کے فرار کے بعد بنگلہ دیش میں زندگی معمول پر آ گئی دارالحکومت ڈھاکا سمیت ملک پھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے سڑکوں پر ٹرافک روا دوا کاروباری سرگرمیاں جاری رہی حسینہ واجد کے فرار کے بعد فوج میں اکھاڑ پچھاڑ کے بعد حکومتی اور انتظامی سطح پر بھی تبدیلی کا عمل جاری بنگلہ دیش مرکزی بینک کے چار ڈپٹی گورنر سے زبردستی استیفے لے لیے گئے بینک کے مشتہل عملے نے چھے عالی افسران کو بھی استیفے لے کر گھر بھیج دیا بینک کے چار سو افسران اور عملے نے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف احتجاج کیا ادھر برطرف انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش پر ڈھاکا ائرپورٹ سے گرفتار میجر جنرل زیاوال احسن کو تیارے سے اتار کر ڈھاکا چھاؤنی منتقل کر دیا گیا حسینہ واجد کا متحدہ عرب امارات سعودی عرب میں سیاسی پناہ لینے پر غور فن لینڈ میں پناہ کا حصول بھی سابق منگلہ دیشی وزیراعظم کی فہرست میں شامل امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی پناہ دینے سے انکار کے بعد شیخ حسینہ کی پریشانیاں مزید بڑھ گئیں حسینہ واجد نے فوری طور پر بھارت چھوڑنے کا ادراع ارادہ ترک کر دیا شیخ حسینہ کی اگلی منزل کون سی ہوگی میڈیا میں کیا سارائیاں جاری بھارتی میڈیا کے مطابق حسینہ واجد کا بھارت میں قیام عارضی ہے لیکن یہ قیام کب تک رہے گا یہ واضح نہیں بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات دیکھ کر بھارتی حکام پریشان ڈھاکا ہائی کمیشن کا بیشتر عملہ نئی دہلی واپس بلا لیا شیخ حسینہ کے فرار پر امریکہ اور فرانس سمیت کئی ممالک میں بنگلہ دیشی شہریوں نے جشن منایا امیر جماعت اسلامی نے بل نہ بھرو تحریک شروع کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا راولپنڈی میں جاری دھر نے اس خطاب میں کہا معاشی حالات بہت خراب ہیں کوئی بھی سانحہ ہو سکتا ہے آج راولپنڈی میں مارچ کر کے آگے بڑھیں گے ایک بڑی جدوجہد شروع کریں گے جماعت اسلامی اور حکومتی مذاکراتی ٹیموں کے ماہ بین مذاکرات کا چوتھا دور وزر اطلاع تطاع تارک کہتے ہیں وجلی سستی کریں گے جماعت اسلامی سے کچھ معاملات دے کر لیے ہیں لیاقت بلوچ بولے حکومت سے جو بات بھی ہوگی عوام کو بتائیں گے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کی جائے ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو گیا ریفرنس کے اڈیالہ جل میں سمات وانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فریغین کو نوٹس جاری سمات کے دوران نیب نے باقی چودہ گواہان کو غیر ضروری قرار دے کر ترک کر دیا ریفرنس کی مزید سمات آج پھر ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی درخواست پر سمات عدالت نے پوچھا کہ سواس سال تک بشرا بی بی سے تفتیش نہیں کی گئی اب گرفتاری کی کیا ضرورت ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں نکلے اور دوسرے میں گرفتاری ہو مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے درخواست پر سمات بارہ آگست تک ملتوی صرف سندھ کے ووٹوں سے بلاول پھٹو وزیراعظم نہیں بن سکتے بلاول کو وزیراعظم بنانے کے لیے پنجاب سے بھی ووٹ لینے ہوں گے پنجاب سے پارٹی رہنما عبدے لے کر بیٹھ جاتے ہیں رہنما پیپلز پارٹی مختوم جمیل و زمان کی پنجاب پارٹی خیادت پر تنقید مزید کہا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے پرانی دوستی ہے کراچی حیدر آباد اور میر پرخواست سے ایم کی ایم کو ووٹ دیں گے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا چھا سٹھوائیوں میں شہادت چیرمنڈ جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح واج کے سربراہان کا خراج عقیدت میجر طفیل محمد شہید نے انیس سو اٹھاون میں مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر پر بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ان کا یوم شہادت افواج پاکستان کی بیلوس خدمات اور غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے پیرس اولمپکس میں چین نے آرٹسٹک تیراکی میں پہلا تلائے تمخواہ جیت لیا میڈلز ٹیبل پر امریکہ سر فہرست امریکہ نے ستائیس گولڈ میڈل جیت لیے چین پچیس گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود آسٹریلیا کا اٹھارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسرا نمبر فرانس کے تیرہ برطانیہ ریپبلک آف کوریا اور جاپان کے بارہ بارہ گولڈ میڈلز اولمپکس ڈس کوالیفائی بھارتی ریسنر کا عالمی عدالت سے رجوع ونیش پھوکارٹ کو صرف سو گرام وزن زیادہ ہونے پر پچاس کلو گرام ریسننگ میں تلائی تمگے کے مقابلے سے نا اہل کیا گیا پھوکارٹ کی اپیل پر عدالت آج فیصلہ دے گی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے سترہ رکنی قوم اسکورٹ کا اعلان شان مسود کا یادت کریں گے سعود شکیل نائب کپتان مقرر بابر آزم عبداللہ شفیق سائم ایوب محمد رزوان سرفراز احمد اور شاہین شاہ فریدی شامل عبرار احمد کامران غلام خورم شہزاد میر حمزہ نسیم شاہ سلمان علی آغا محمد حریرہ بھی حصہ ہیں حسن علی اور وسیم جونئر انجری کے بال شامل نہیں موسیقی